دوستو نمسکر کیسے ہیں آپ سبیلو آج میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مارکٹ میں جو آپ کو بسکٹ یا ٹوسٹ یا بریڈ بغیرہ بنتے ہیں تو وہ کیسے بنتے ہیں وہ کس طرح کی مسینے ہوتی ہیں وہ کیسے چلتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں تو آپ یہ فیوریٹ چیزیں ہیں یہ سب کھاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے ریپر میں یہ ٹوسٹ ہے آگے کے ریپرس آگے کی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے بسکٹس بغیرہ تو یہ سادھی چیزیں بنتی کیسے ہیں کیا ہیں تو بنانے کا پروسس تو ایک الگ ہے جو اس کا مکشیر مکس کرنے والا پروسس الگ ہے یہ پروسس دوسرا ہے تو یہ آگے کا پروسس ہے کہ اس میں کس کس طرح سے پلانٹ لگائے جاتے ہیں کتنے پیسے تک کے پلانٹ ہوتے ہیں دوستو یہ ایک اچھا بیڈیو ہو سکتا ہے آپ کے لئے اگر آپ سوچ رہے ہیں کوئی پلانٹ لگانے کا بسکٹس بغیرہ بنانے کا جیسے کریک چیک ٹائپ کا یا اور ٹائگر بغیرہ ہے یا اور طرح کے پیکٹ ہیں اس میں کئی طرح کی پیکنگ مسین آتی ہیں سیمپل بڑا والا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساید پندر یا بیس پیکٹ بیس بسکٹ کا پیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ جیسے آج کل آپ ٹائگر بغیرہ کا یا کوئی اور برانڈ سے دیکھ رہے ہیں دو دو روپے کے بسکٹ آتے ہیں چھوٹے اس میں لڑی آتی ہے بوئی تو وہ لڑی بنانے کا وہ سسٹم یا پھر الگ الگ سیپریٹ سیپریٹ بسکٹ بنانے کا جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس میں دو دو بسکٹ کا ایک بڑا پیکٹ بن رہا ہے سائد دس یا پندر روپے کا آتا ہے یہ مجھے نہیں آتا ہے تو یہ اور اس طرح کے اندرہ کے بسکٹس اور بھی چیزیں منا کے یہ کیسے بنائی جاتی ہیں کیسے پیک کی جاتی ہیں تو یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کا پلانٹ لگوانے کیلئے دوستو تو آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں ویڈیو کے انت میں میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے تو یہ پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ پلانٹ آپ کے قریب چار لاکھ پانچ لاکھ روپے سے لے کر چار پانچ لاکھ روپے سے لے کر قریب چاریس پینٹالیس لاکھ تک کے پلانٹ ہوتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا پلانٹ لینا ہے کیسا پلانٹ لینا ہے کتنی کیپسٹی ہے اس پلانٹ کی کتنا اور کونسا والا پروڈکٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں پروڈکٹ کے اوپر کتنا کیپسٹی کا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسین جو بیجتے ہیں مسین بالے یہ اس پروڈکٹ کو کسٹمائز کرتے تھے اس مسین کو کسٹمائز کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ان کے پاس جو بیوارک میں چل رہا ہے بیوارک طور پر جو پلانٹ چل رہا ہے مال لو پچیس لاکھ کا چل رہا ہے آپ نے اس میں کچھ چیزیں ختم کی کہ نہیں یہ چیزیں میں ہاتھ سے کر لوں گا کیونکہ آپ کے مسین آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا پیسے کا رنجمنٹ نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ کچھ مسین کام کا مسین کا ہی سارے کام کرتی ہے مسین سے کروا لوں گا سستہ بڑھ جائے گا یا پھر کچھ آپ نے ایکسٹر ہوتھ بتا دیا کہ نہیں یہ کام ہوتھ کرنا چاہیے اس مسین کو جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو میں پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ پروسیا مہلا ہے جو آخری میں ہے تو یہ اٹھا اٹھا کے پیک کر رہے ہیں تو کچھ ایسا بھی سسٹم ہوتا ہوگی پیک بھی ہو جائے تو ایسا بھی کچھ ہے تو یہ سب دیکھئے کرنا پڑے گا یہ اس کے حساب سے بتانا پڑے گا آپ کو اس کو مسین بالوں کو مطلب ہمیں جیسے مجھ سے لگاتے ہیں میرے تھرو لگواتے ہیں تو مجھے اپنی requirement دینی پڑے گیا آپ کو تو اس کے حساب سے کسٹمائز کیا جائے گا ان کو سارا میں بیسکلی بزنس کنسلٹنٹ ہوں اور ہمارے پاس اس طرح کے پلانٹ والے کئی لوگ ہیں جو جینوین ہیں اور اچھے اس طرح سے اچھا بناتے ہیں ان کی مسینریوں میں کوئی سمسیاں نہیں آتی بڑیا مسین بناتے ہیں اور اچھا بناتے ہیں تو اس لیے یہ کیا ہے کہ آپ آسانی سے یہ بزنس کر سکتے ہیں آپ کو سارے فارمولاز بگرہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا وہ فارمولاز بگرہ بھی ہمارے پاس ہیں سارے چیزیں ہم بتائیں گے آپ کو میری بہت چھوٹی سی فیس رہتی ہے جس میں میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو یہ پلانٹ لگانے کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جگہ اکارڈنگ ٹو پلانٹ جگہ الگ الگ ہوتا جیسے یہ جو بڑا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ کے لیے آپ کو کم سے کم پچاس پائی پچاس کا ایک ہال ہونا چاہیے ٹھیک ٹھاک سا تو یہاں پر آپ اسے آسانی سے سچادک روپ سے کر سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کا مارک رسن کرے گا ویڈیو کو انتر تک دیکھئے پہ پورا ویڈیو لاشک تک دیکھئے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ مسین ایکچویل میں دراصل کام کیسے کرتی ہے کئی بار ہم لوگ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن دماغ میں ایک پکچر نہیں ہوتی کہ وہ کیسا پلانٹ ہوگا کس طرح کا ہوگا کیا ہوتا ہوگا کہاں سے کیا ڈالنا پڑتا ہے بگتہ بگتہ کیسے پیک ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا کیسے پیک ہوتا ہے اور یہ اس طرح کی اور تمام طرح کے کوششن ہوتے ہیں کہ اب دیکھئے یہ سامنے بسکٹس کا پورا لوٹ آ رہا ہے نیچے دس دس بسکٹ کو یا بارے بارے بسکٹ کا یہ نیچے لوٹ یہ چل رہا ہے یہاں سے چلنے کے بعد میں یہاں سے چلنے کے بعد میں آگے ریپر والے سیکسن میں جائے گا یہاں سے دیکھئے آگے چل رہا ہے نا یہاں سے ریپر والے سیکسن میں جائے گا دیکھئے آپ آگے تو اس میں ایک ریپر کا جس کا آوٹر ہوتا ہے جس کے میں یہ پیک کیے جائیں گے اس کا ایک رول لگا ہوتا ہے جیسے اس مسین میں اوپر ایک رول لگے ہوں گے اس کے نام سے تو یہ یہاں پہ اوپر دیکھئے رول چل رہا ہے نا وہ چھپا ہوا جس بھی پلانٹ کا ہے فیلال یہ کریک جیک کا ہے اور تو یہ بہت بڑا پلانٹ ہے یہ پچاس لاک سے لے کے ایک اور تک کے پلانٹ والی رینج میں آتا ہے اس طرح کے پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں اور بہت ہائیجینک ہے یہ ٹوٹل سارا کام آٹومیٹک ہوتا ہے تو شروعات میں آپ کو اس کو میدہ اور وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ناپ کے ڈالنا ہے ناپ کے ڈالنے کے بعد میں مسین سے ہی اس کا وہ بنے گا پودا مکشر تیار ہوگا اس کے بعد میں دوسرے سیکسن میں جا کے لوئی بغیرہ تیار ہو جائیں گے اس کا بھی ویڈیو میں آگے ڈالوں گا کبھی کیسے ہے تو فلال دوستو یہ بہت اچھا بزنس ہے کیونکہ کھانے پینے کا چیز آپ دیکھئے آج اس وقت آج ایک مئی دوہجار بیس ہے اور ایک مئی دوہجار بیس ہے پورا انڈیا اور میرے خیال سے دنیا کے جایاتر تیز لوگ ڈاؤن ہے لیکن اس سمیں بھی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں بسکٹس ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں یہ چیزوں کا کام چل رہا ہے کچھ لوگ جس کو دان دیتے ہیں کسی کو تو وہ دان بھی دیتے ہیں یہ سارے کام چل رہے ہیں تو اس لئے کھانے پینے کا کام بڑا اچھا کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ٹوٹا نہیں پڑتا یعنی کبھی بھی سلیک سیجن نہیں ہوتا ہے ہمیشہ چلتا ہے تو دوستو یہ کام منائیے یعنی آپ کیا سپونجی ہے آپ کے باس بیوستہ ہے پوری اس طرح کی ایسا پلانٹ لگانے کی یا اتنا پیسہ خرچ کرنے تک ہی بیوستہ ہے اور آپ کو کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں بڑا ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ دیکھئے سامنے یہ ہے پلانٹ آپ کا آٹا پیک کرنے کا یا آٹا یا سوجی بغیرہ اس کو پیک کرنے کا یہ پیک کرنا کا ہے اس میں دیکھئے آگے سیلر مسین دکھائی جائے یہ تول رہے ہیں تولنے کے بارے میں آگے سیلر مسین ہوگی تو اس میں یہ سیل کر دیا جائے گا یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ جائے گا یہاں پر اس کے بعد اس کو سیٹ کر دے گا آپ اسے دیکھئے یہ اسے دبا کر اور اس کو اس مسین کے اوپر کھاچے میں فٹ کر دے گا اور یہ سیل ہو کر آٹومیٹک آگے نکل جائے گا دیکھئے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے سیل ہوگے ادھر بیگ بن کے گر گئے تو دوستو اس طرح کے پلانٹ لگونا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں نمبر نے دیا گیا ہے آپ بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا نمسکر دھندی بات